بعض تحذیبیں، بعض تعلیم، تربیت، ماحول، ثقافت ایسی ہے جو اپنے پروردہ، اپنے فرزند کی سات شخصیتیں بناتی ہیں تہ در تہ، تہ بتہ، پیازی شخصیتیں بناتی ہیں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منافق کے بارے میں کہا کہ منافق کی سات شخصیتیں ہوتی ہیں دو نہیں ہوتی، ایک بھی نہیں ہوتی اس کے ظاہر کے نیچے ایک شخصیت ہوتی ہے اور اگر ظاہر کے بعد ہم باطنی اس کی شخصیت کو ملحظہ کریں تو دوکھے میں نہ آئیں جس طرح وہ روایت جو حضرت امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کی آپ کے بارے میں آپ کے خدمت میں پڑھی تھی خطبہ جمعہ میں اسے ضرور مد نظر رکھیں تمام مومنین وہ روایت لکھ کے اپنے کمروں میں لگا لیں ہمیشہ آپ کے مد نظر رہے ترجمہ کے ساتھ امام علیہ السلام نے اس میں بلکل پیازی شخصیت کو کھولا کہ اگر آپ کسی کا حسن ظاہر دیکھو تو فرویدن دوکھے میں مت آنا رک جاؤ اس کے باطن کو دیکھو اگر اس کے باطن بھی ٹھیک ہے تو بھی رک جاؤ دوکھے میں نہیں آنا اس کے اندر مزید باطن کو دیکھو اور جتنی تہیں ہیں اس ساری دیکھو اگر آخری تہ میں بھی آپ کو خرابی نظر آتی ہے اوپر والی ساری ٹھیک ہیں تو بھی اس کے دوکھے میں نہیں آنا خب یہ تعلیمات ہیں دین کی چونکہ دین اس طرح کی شخصیت نہیں بناتا ایک شخصیت بناتا ہے جس کا ظاہر اس کے باطن کے مطابق اور جس کا باطن اس کے ظاہر کے مطابق ہوتا ہے آج کی یہ ضرورت ہے آج تمام افراد اپنے بچوں کی چاہتے ہیں امدن کوشش کرتے ہیں کہ اس کی پیازی شخصیت بنیں اس کی کئی تہیں بنیں ہم جان پوچھ کر ایسے تعلیمی نظام میں بیجتے ہیں جہاں پیاز بناتے ہیں ہمارے بچوں کا مومنین کے اولاد کا پیاز بناتے ہیں اس کی ظاہری تہ بناتے ہیں اس کے نیچے اور تہ بناتے ہیں اس کے نیچے اور تہ بناتے ہیں خب یہ شخصیت سازی اور شخصیت کے بننے کے ذابطے کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے موسیقی 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 موسیقی